اللہ علیہ وسلم 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 حثی پہ کے پڑھن دنا نہیں لڑ کے پڑھن دنا نہیں مہا علیہ وسلم سمجھات کر پڑھنی چاہی دیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رنگ کالائے حسین اس کالے رنگ تے رنگ چڑھائے ناو محرم دروز بادشاہ حسین ایک ٹبے دکا چھڑنا لبے کے واض فرمایا میرے صحابیاں او میرے جان ساروں میرے نانے دا فرماوں نے ضعیف تے جہاد واجب نہیں بڑھڑا بندہ جنگ نہ لڑے بابا جی ضعیف تے جہاد واجب نہیں حسین بادشاہ نانے دا فرماں سنایا ایک بڑھڑا جہاں صحابی آئی جڑا سادی ٹیک تے ٹردائی عبرو پلٹ کے اکھی تی آئے ایک کمروانگنون دے جھکی ہوئی نا حبیب ابن مازا ہے تاریخ نہ ہوئے میڈا قتل واجب ہے اس کی دلیل تاریخ نہ ہوئے میڈا قتل واجب ہے چاہو کچھ کھڑا کر کے گولی مار ڈے میں بول نہ نصیب دے اللہ توڑی انہیں نیاں کرے نوجوان نہ بستے رہو بھئی فرماں سنا من دی دے رہی بڑھڑا ساو بھی آسا دی ٹیک تے ٹردو دا بد آئی حسین بادشاہ دی ربان چون حسین بادشاہ دے نانے دا فرماں سنائے حسین بادشاہ دے نانے دا فرماں سنائے بڑھڑے صحابی دیر نہیں لائی جیڑے آسا دی ٹیک تے ٹردو دا بد آئی اوہ آسا چاہ کے زانو تے رکھ کے توڑیا دو برابر دے ٹکڑے بنائے ایک ٹکڑے چھاتی تے رکھیا ایک کمر تے رکھیا اماما لہایا اتے پٹیاں لائیا چھوٹی پٹی بنائی ابروہٹ آگے پہشانی تے لائی اکھی داہر کر کے بادشاہ سیندہ سامنے انٹرنہ شروع کیتا ہے جی میں اٹھارہ سالہ دے کڑی جا جوان ہاں 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 یہ ہاتھ سلامتہ میں ہاتھ بادشاہ سیندہ داری نال مرز ہوں ہاں رہے پوڑے کو جنی ہوں دے ہاں رہے پوڑے کو جنی ہوں دے عشق جوان ہوں دے ہاں بے شاہ ٹھیک ہے نا جی ہاں شباب ہوں دے بڑا بڑا شباب ہوں دے اللہ دنیاں کرے گا ہاتھ ہی رنگ ملاوے ہور مندر کسی کریے جترہ سوڑا بولو اینج ٹردہ وزے جویں جو کوئی جاگیر دا اور اپنی جاگیر دے بننے تے ٹہل ٹہل کے ٹردے عجینے بولے تہور مندر کسی کر کیا کیے غیظہ لیاک ناؤ لکھت رکھتے پھر دے عدب علیہ خسیند قدمت رکھتے پھر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حریم اللہ حریم اللہ میرا مولا تیرا مولا حریم اللہ حریم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دنیاں کرے گا دی رنگ ملاوے بادشاہ اسے انڈ ڈٹھا نوی نو تردہ تو بادشاہ فرمایا حبیب تینکنو کینڈ سے جو توں ضعیف ہائے 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 توں مڑا جنگ جوئے توں جوانے توں بہت رہی توں ایسا جنگ جوئے کافی ملون فنار سکر کرنے توں کربلاد شہید ایسا شہید مرے حرم پاک کچھ مدفنوں سے آج تمہیں فرمان جاری پیا کرنا جڑے بندے جڑے ظاہر میڈی زواری تیا سے پہلے تیدا سلام کرے سے ثابت ہو گیا دو سلام دو سلام ایک آنے ایک جانے سید کسراد ایک سید ہی پرس میں پڑھ دا کھل ہوتا ہوں اسلام آباد مجھے کہ میں سیدہ سید کسراد میری چراسی سال عمر ہے میرے سین این جاک جتنے ظاہر زواری تے وین دن انہوں دے پاسپورت مور لامن علی حبیب بڑی بار بڑی بار بہان اللہ اللہ سے نیاں کرے ہونے درجے گھنی ہیں بھائی بچپند سنگتی صحابی کربلا دا شہید حرم پاک مدفن کتنے ہوتے چار بولو بھائی چار یہاں دے کول اتنے ہوتے 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 ہوں جننہ تستاقبال کر دی جننہ تی ٹرکیہ مام حسین علیہ السلام زندہ بھی کیتا چاہرہ بھی بے بیمڑھ ہاں زندہ بھی کیتا ہاں پنجوہ زندہ بھی کیتا ہاں اپنے مدعان چھتے گرے ہاں ہوتا ہوتا زندہ بھی کیتے ہیں ہوتا بہتا ہے وہ بکھ رہے ہیں یہ بھی ہوتا 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 ہے جو مرد زندہ کرنا نالے حسین بہت شاہر فرمایا میں اتنے تھے کھانا نہیں کھانا جتنے تھے میرے سنگتی نہیں سبحان اللہ ایڈے ہو دے جنت استقبال کر دیئے جنت ہی ٹور گیا جنت دے دربانہ استقبال کیتا ہاں ہاں استقبال کیتا جنت دے دربانہ اونا خطر کلتنی ہو دین جنت اجال مقام پریشان کیوں ہیں ہونڈے مجلس سنا نائے ہو بھائی آج یار ہکو دبا کی رہ گئے کیڑا آردہ اللہ سنگاہوں بنا ہویا ہکواری وقت اسے جہاں انتے بھیجیا وقت کے کریا دے جتھے مجلس ہویا مجلس سنا وقت حسین دے ازاد آرہ چھوٹیا سبحان اللہ اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی اور تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی سنتا خدا بھی آ کر گر ہوتا وجود میں اتنا بڑا سواب ہے مجلس حسین بولو بھائی اتنا بڑا سواب ہے مجلس حسین کی بہت مہربانی اللہ دنیا کرے غازی رنگل آوے شمس بھائی آجی مجلس سننا پڑھنا روانا روانا عظیم باتتے سبحان اللہ اے جڑے آسو آن دیننا اے آسو دی قیمت دنیا دا کوئی بندہ کوئی بشر نہیں بھر سکتا اے کم از کم حسین دی ماہ بھر سکتی ٹھیک ہے جی تو جنتے جہتا تو سامجھنے ہیں نا جنتے جہتا میں کتاب پڑھئے سبحان اللہ لباس ہو سی انہوں سونے دیا تارہ ہو سی جتنا خرچ کر دیو ہیک تار دی قیمت نہیں سونے دیا تارہ سلوات پڑھو باوازے بلند بسم اللہ پڑھ کے داکھرے کردہ باہ اے بے میددہ ہاں اللہ دی دیا کرے ہی 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 ہOUT ہی ہی موسیقی 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 تو انلاحات وڑی ہیں زندگی ہیں در حال سکماؤے غازی رنگلاوے جی پرانی جاد تازہ کرائیے اجازہ دے ہوتا میں قصیدہ ہی پڑھا چونکہ بڑھڑے زاکر ٹور گئے ہون تو زاکری چاہ گئے بھئی اٹھیا تے حکر بھائی پڑھی دو قصیدے پڑھے دو نوڑھے پڑھے یال یال قصیدہ ہے دیباچہ بزرگ پڑھے دیا جی اجازہ دے ہوتا دیباچہ سناواتھوڑا جی حشام بن عبد الملک انان حکومت شام سنبھالے بابا جی دعا کرنے ہیں لطف لنے حشام بن عبد الملک انان حکومت شام سنبھالے تے وزیرا مشیرہ دے مخاطبوں کا دے ایام میں حج آگئے نزدیک میرا دل میں حج تے ونیا میرے درباری میرے وزیر مشیر میں دے نالوں میں جی میں کے بادشاہ مند دستور ہوندے اے ہون آج دے بادشاہی اے اس سولہ سولہ مہینے دی شاہی چھے گئے نا حج تے تا بیاسی بندہ نال لے کے باہن میں خرچہ ساڑا ہائی بیاسی سارے وزیر مشیر میں دے نالوں جو لیے حج تے ارادہ حج دا اندر بے ایمانی ہو لطف لاؤ اس ایمان تے ٹرپے حج دی ایمان تے ارادے تے سقیم تے آگئے اے دا ارادہ اے ہائی جو میں مقام ابراہیم علی جگہ تے سنیری کرسی لے ساں میرا بھڑکیلہ لباس ہو سی میرے سارت شاہی اللہ تاجو سی میرے گالے چلانت اللہ توقع سی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں اتھے ویسا اللہ دنیا کرے تا راضی تنہوں نے انگلہ ہو میں گرج گرج کے بول ساں میرا درباری شاعر میرے نالوں سی فرز دک جائیں دے نام کتاب ہم اللہ لکھتا فرز دک شاعر وہ میرے نالوں سی میری شانج کا سیدھے پڑ سی لوگ قابد تواف بھولوے سن میں نے ایک کھنڈگ پسن اس ایمان تے چلا گیا مقام ابراہیم علی جگہ تے سنیری کرسی لالی بڑکیلہ لباز شاہی والا تاج سارتے لانت اللہ تاو گالچ وزیرہ مشیرہ نسامنے بلہالیا درباریہ نسامنے بلہالیا فرز دک شاعر نوا دے ہون میری شانج کا سیدھا سنا اجی اٹھے آئی کسیدھا شروع نہیں کیتا یا جنوب جس امت تنہریت اسلام دے چوتھے تا آہا 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 جنوب دی سمت توں غریت اسلام دے جنوب دی سمت توں غریت اسلام دے چوتھے تاج دار دا ورود ہو گیا پہشانی چو نور دی لیٹ نکل دیے آسمان نال ٹکران دیے قابے دے سی ہنچ امام دا چوتھے امام دا بابا جی پہلہ قدم آیا لوگ قابے نو جھک دیا ان قابے دیا دیواران امام نو جھکڑا شروع آہا دیواران تبا جائے خود حجر اسود اپنا مقام چھوڑ دیتا اپنا مقام چھوڑ دیتا حجر اسود جاندیو جسنو بہت ساندے ویے تا حج مکمبل نہیں ہوندی حجر سدین دن پتھر نو اسود سدین دن کالنو سنو دے بیٹھے ہو حجر پتھر نو سنے دن اسود سنے دن کالنو کالے رنگ دا پتھر زندگیہ ہونے اللہ توڑی یہ زندگیہ کرے اللہ توڑی سائے قائم دہم رکھے امڈی حسین دیتا نو آباد شاد رکھے سبحان اللہ زاکر نو ہونا ہی ایسا چاہی دے زاکر انجو ہونا چاہی دے جو میں پیش نماز بے اے بندے انجو زاکر بے اے بندے سوڑی باگ سوڑی باگ اللہ توڑی یہ زندگیہ دراف ہم آوے غازی تو نو رنگلا ہوے زندہ ہو سلامت رہو نال زاکر انجو ہونا چاہی دے میرے استاد باب ناثر حسین شاہر اندر میں شگر دا وہ فرمہندہ دان بیٹا زاکری پیسے دلال اچنو نہیں کرنے جنت دلال اچنو کرنے بابا کیا کہنے کیا کہنے بابا توڑی یہ زندگیہ غازی رنگلا ہوے زاکر صحیح مانے زاکر ہوئے تقدیرا بدل جانے اے تقدیر بدلی ہوئے نہیں میرے کل تک کئی پکوڑے ہی نہ ان لینے سچی گالے یہ بہن برادتاس نہیں جو سید انتظار پر کرنے گا یہ بہن برادتاس سبحان اللہ غریم ماں پہ ہووے اللہ حسان کران تیاوے تدیر نہیں لیندہ اللہ پتر دیندہ بھا میں کو جاکالا ہوئے غریم ماں پہ جان بجھ کے نہ امیر رکھ دینہ حسین امیر بنا چھڑے دینہ پہلا قدم میرے چوتھے امام دا توڑے اور میرے چوتھے امام دا توجہ ہے جی دیواراں جھکیاں حجر اصبت چل کے قدمہ دا بوسہ لیا سبحان اللہ جس نو جہان چمدے وہ امام دے بوسے پہلے دے لوگاں ڈٹھا نا تقابے نو چھوڑ دیتا امام کول آگئے امام دے بوسے لین لگ پہ سبحان اللہ امام دے امام نو آکے جھکڑا شروع کیتا اے جڑا بیٹھا ہی نا حشام بن عبد الملک اس دے وزیر اس دے ذرباری چھوڑ کے امام نو دیکھن چلے گئے ایک اللہ تن تنہا لانتی رہ گیا فرزدک نو آدے مہدہ تنکیا مہدہ قصیدہ سنا مہدہ داس جڑے آ جسنو لوگ پہ جھک دیں اسنو تم ہی جان دیں آئے گال سننیے تے بات پتہ نہیں کہیں بولنے تم ہی جان دیں تو فرزدک شہرہ دے جو میں پورا جان انہیں اوہ تا ہی کو اللہ جانے ہائے 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 سبحان جو میں پورا جان انہیں اوہ تا اللہ جانے یا اللہ دا نبی جانے لیکن جتنی میری ایک لیاقت جتنے ایک میرا علم جتنے ایک میرا شعور جتنے ایک میرا ظرف دا قد دے اتنا ایک میں مہم ہی جان دا ہاں دے جان دیں تے تعارف کرا میں مہم ہوں نے انہیں کسیدے دیتواڑھے کلوں تو پتھا نہیں جو مہم ہوں لگ گئی تو میں مولکج پڑھا ساں پہلی لیندے پتہ لگو ایسی بیتو سانکیدے میں مہم ہوں لگ دے جان دے تا تارہ تارہ کرا فرزدک شہرہ دے ہین دا میں تارہ کرا ماں تا برداشت کرا اسے میں ترکل پوچھنا چاہنا اس سامنے آمن والا کون ہے تو فرصدک شہر نے تاروک کرا ہے نا جوانا پہلی لیند میں ڈیک سن کتنی موہر لگ دیا سنا مجھے نا آپ نو سب سے بے تر ہے سب سے عزیر یہ تو ہے سریعت سا جدی سب سے بہتر ہے سب سے عزیر یہ تو ہے سیادوں سا جدی سب سے بہتر ہے سب سے عزیر یہ تو ہے سیادوں سا جدی سب سے بہتر ہے سب سے عزیر یہ تو ہے سیادوں سا جدی سب سے بہتر ہے سب سے عزیر یہ تو ہے سیادوں سا جدی سب سے بہتر ہے سب سے عزیر یہ تو ہے سیادوں سا جدی سجدے ہیں جس پہ سجدہ نشی یہ تو ہے سیادوں سا جدی بابا جی بابا جی وہاٹی دادے دا شیر ہے وہاٹی دادے دا خزیدہ ہے یہ مشکل جا موجود ہے یہ فضیل دے ماملے سرکار امام زین اللہ بدین دا فضیل کوئی نہیں پڑھ دا فضیل پڑھ نہ اکھون دے نہ لے سننے ہی اکھون دے سنن سننے مشکورت ممنونہ مہر لگ گئی جناب نشیر پہ سنوانا فرزدک شیر دے مخاطب ہوکے حشام بن عبد الملکہ دے درستا سہی تارف کرا جسنو دیوارا ہی جھک دین جسنو پتھر ہی جھک دین جسنو سارے لوگ پہ جھک دین ایندہ تارف کرا ایک کیوں وہ دے جھک دین فرزدک شیر دے مخاطب ہوکے جڑی گل کی تھی یہاں بھائی یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدا ہی رکے موسیقی جی دیندہ راو جی آلہ بہت مہربانی اللہ رنگلا کیا بات کیا بات ہاں بھائی یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدای رکے یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدای رکے یہ چلے تو زمانہ چلے یہ نظام الہی چلے ایسا عابد نہ دیتھا کہیں یہ تو ایسے یادوں سادتی اللہ قبول کرو امام سجاد علیہ السلام چوتھا امام نیاز قبیر میرا چوتھا امام نیاز قبول فرماوے اتنا سوڑا سڑا لے ایک شہر ہو رہی پڑ چھوڑا لوگ جھک دیں دیواراں جھک دیں پتھر پیر پچھوڑیں فردک شہرہ دے دماغ دے دریچے کھول کے دیکھ ایس زمین تے دید بھما یہی ذرا ہوائچ دید بھما پرندے رکے کھلے ہوائچ پرندے مولکن پرندے رکے پرندے رکے کھلے پرندے رکے کھلے پرندے رکے کھلے تین پتہ نہیں اے مامور من اللہ ہن آئے جاندہ مامور من اللہ کارن ہندے مامور من اللہ ہندے جڑا بے نتک چیز نالگال کرے بے نتک چیز جواب ڈے ہوئے جو جو اجے انہیں سمجھے مامور من اللہ ہندے جڑا پتھرہ تو جواب لین تا لے سک دیں پرندے تا جیند رکھ دیں جان رکھ دیں سا پہن دیں سبہان اللہ اے سا گھن دیں اے پرندے تاں اے ہوئے ان پتھرہ تو جواب لین تا لے سک دیں تین دٹھے نہیں حجر اصبت چل پے سبہان اللہ حجر اصبت دیوارہ ہی چل پہن ہیں اے دیواران اے درختن واکھن درخت چل کے آ جانے ہیں اے پہاڑان واکھن پہاڑ چل کے آ جانے ہیں ہاں سا کہا یار پرندے رکھ کے کھلو تے انتے اے دس اندی آواز دا لے جا کو یہ ڈا پیارے جو یہ آواز پہ سن دیں سبہان اللہ فردک شہر سے مخاطبوں کے گل کر کی تھی ہاں بھائی ان کے لے جے میں دولے خدا یہ بنے ہیں خدا کی زبان ان کے لے جے میں بولے خدا یہ بنے ہیں خدا کی زبان ان کے لے جے میں بولے خدا یہ بنے ہیں خدا کی زبان ہاں تیری شائی سے افجل لگے ان کے لے لینے کا ایک نزاں تو اندھیرا یہ روشن جدی یہ تو ہین سے انو ساجدی ہی 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 ہ اللہ تیری حیاتی کرے اللہ تیری رنگ لائے ساڑھیاں دعائی ہیں میرے باوے نواللہ اور بخت عطا فرماوے امڑی حسین دی برستہ رکھے سلامت رہو تو جڑی فرمائشی حکمیں میں اہلی اکبر نوے اندازے شروع کیتا میں اہلی اکبر دی آمد پڑھ دا رہا گھنٹا آمد سناوا اس دے بعد میں اہلی اکبر پڑھا میں پڑھا یہ نہیں آئی میں ایک شعر پڑھائی کے پی کے دے لاکھے پہلی دفعہ اُتھے میں نے وارڈی ملائی شعری ایک پڑھائی اُن دے بعد میں واپس وال کے آندھا پہ تقریباً یارہ بارہ شعبان آگیا تو میرے گھر دے شام گئے بڑھے انہاں موبیل آن کر کے آکھے بی بی دے در بہاری چائے بیٹھے ہیں تو تُسھاں اپنے عریضے پیش کریں میں عریضے پیش کی تا میں روڑھے رہے گا پترہ ہمیں مکان دے واہ ہوں بھرامہ دیا دے واہ کہنیاں کہن دی مکان دے واہ میری سینڈ میرے بچے آئیں ساڑی حادری قبول فرمائے سو میں تیرے سوڑا بچڑا کبر شروع کی تے سینڈ مہربانی فرمائے میں یہ روندے روندے میں میں نمہ کسیدہ جو پڑھ دا پہ ہوں میں تین شیئر لکھے اسے دن بی بی دے در بہاری چی میں یہ آواز ہی جاندی رہی میں شیئر ہی لکھتا رہا تین شیئر لکھین دی تس بی بی آپ رہیے مہر جو لگیے میں آن دیں لاہور پڑھے آتے دنیا تے ویرل ہو گیا میں اگلے دن اٹھارہ رمضان اٹھارہ سفر نو میں لڑکانے سینڈ گیا اٹھارہ سفر موبیل ڈٹھو زرداریاں کول پنڈال ماتم کرا لگ تے معلوم ہوندہ زرداریاں میں کو آپ پکڑ کے لائے لیا او ناکھا میرے سان کو بندہ مرب ایسا سناوا جانا اب نور میری اکھیان دنور اکبر ہے میرے دل کا ضرور اکبر ہے میری اکھیان دنور اکبر ہے میرے دل کا ضرور اکبر ہے پھر یکھیان دنور اکبر ہے میرے دل کا ضرور اوڑے آلے آواز آئے حسین تاڑی اکھی ننور تاڑے دل کا ضرور تاڑے دل کا ضرور میرے دل کا ضرور اکبر ہے میرے دل کا ضرور اکبر ہے تاڑے دل کا ضرور اکبر ہے اوڑے حسین خوش ہے اوڑے بھر صدقے آمیر مرشد آمیر مرشد میں میں حسین دل سوڑا اکبر پڑھا میں قربان ہوں دیا اگے مومن ہوں دیا انہا مخلص مومن تے اوہ ذاکر پڑے آدھ سوڑا بہوں آئی تے مسلمانہ اوہ خلاہائے تے مومن ساری ساری رات رو دیا انگلیاں مدارا چلیاں چلیاں چ بھائیناں نبال دیاں اللہ اپنا خوم ستا کر میں اکبر اطاقت سبحان اللہ چونتی سال نانے دیرے اللہ دے بات چونتی سال علماء دس اندن چونتی سال حسین رنن رومن دیا جرچ اللہ بادشاہ نو رومن پسند نہ آیا اللہ بادشاہ بابجی حسین دے بیڑچ اکبر بھیجیا حسین اکبر نو حتنا دے چایا ان جنہاں واللل دیاں ظلفان چہتھ رک کے مدینے دے شہر اچ گلیاں جس سہر کریں دائی حسین انہاں ظلفان نال ظلفان علائیاں حسین بادشاہ دے چہرے تے مسکرات پہلی دفاعی چونتی سال دے بعد حسین بادشاہ دے بیڑے چک برائیں حسین کرسیاں نوائیاں ہار حشمیاں دائی مبارک دے دائی بادشاہ مبارک دے لٹائیں دے آئیں آخری جبین آئیے جدہ بھیج سامنے آئیے دو سنے ری کرسیاں لائیوں یا نی جڑا حشمیاں دائی آگ پچھتا یزین درمیان علیاں کرسیاں کندے کھڑنا یا نی سیدہ دے تُسھا نے جان دے جڑی بھیج بن چوتی سے آل رونے لے دی رہیے آج مسکرات پہلی دے لٹائیں بابا جی آئے گل نامی سننی آنکھ جانے سین جانے صرف بابا جی مبارک دے لٹائیں غلام آزاد کریں دے رہن حضیر بابا جی شام دا وسط آئی حضیر نامی غلام آئی بادشاہ اس نویں آزاد کی تے ایک شہرین آئی اسے دردی کنیز آئی حسین بادشاہ فرمائے تے نویں میں آزاد کرنا حسین بادشاہ فرمائے تے دے کھڑا میں دے دھییاں دے پر دینی حسین بادشاہ فرمائے تے شہرین اجازہ دے میں تے دی حضیر نال اکد پڑ چھوڑا آدھی سردار ہو تو ساکد پڑو تو میں ہور کے مغلی میں قربان ہو جاں قد ہو گیا سید فرمائے تے دے 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 ہون وطنت منج کے واس اماو دے کے آدھے سردار میں وطنت کی کرنے سیدہ دے نا شام منج کے واس میں قربان ہو جاں شہرین نال لے پٹ رہے دو قدمت فاس لیتے آئے شہرین ادھی اللہ دنائی اجازہ دے رکھوانی منوں میں لڑ دے جہاں دے کول میں قرآن بڑھ دی رہی آلیا دے کولا کے آدھی سینہ ایک اکبر دا لکھو ہی یہ جوانی امانی جہاں جوان ہوئے اکبر دے شادی کرے ملو بلو میں ضرور بھی دیا دیا کھبرہ نہیں اکبر دے پراد چڑھ سی میں تڑک ہر اکبر دے پراد گھر گا تھا تو سنانے نہ سنانے بسم اللہ بے بسم اللہ میں قربان ہوگا ہاں دے ہاں دے کدھن مھےڑ مانگ دے میں وہاں بی بیا دی میں کوئی مانگانہ لے جواناں میں اتھارا پرامت بھیڑا میں کو غریبا ام آدے گید امیر غریب اندراناں غریب امیر اندراناں شریفاں مٹی سونے تو مانگی مل دی آج منگ لے بی بی آدھے غرور نمی جانے ود گھاری چدید بنہا جیڑی شید پیار یہی ہو آدھے سیدہ دے مری بھیڑ ملو اکبر دو آدھ پیارا کوئی نہیں بی بی آدھے بھیڑ اکبر منگن آئی آئی سیدہ دے آدھے بھجوال نال سلام کرام آدھے بھجوال کون آئی جناب لیلا جو میں چاہی بیٹھی آئی چاہو کے دوڑ کے سامنے آئیے حق المار کے آدھے سردار نوکر نال کے یاد سلائی کریں دے جو میں بھیڑ دی را دی بھیڑ دی بھجوال نمی جوانا اکبر چاہو کے بھیڑ دے حتہ دے تا بھیڑ دو قدم دے فاصلے دے آئیے سیدہ دے مری بھیڑ اکبر نصیب ہوئی کوئی وقت تو سی میں منگ سامنو دے سین آئی دل سننی ہے بھائی بی بی ادھی مدویر میں اٹھارہ سال برکینج پلے سامنو یہ تو منگ سے میں اندے سامنو کائنات ماشر دا یاد رکھ سے لیکن ہیک وعدہ مد نال کر آج مٹیاں پیکھے ڈڑنا للائی وینیاں مدہ اکبر مٹیاں چلو لے سیندہنا میں قربان ہوں نے برکینج اندر پلینی رہیے اللہ وقت سے دیکھے مدر دھییاں دے پر دیونی اکبر بھائی تو یہاں کھانڈ ڈیکھ ڈیکھ کے آدھی کیا ہی خیر دی گھڑی بیتا تیری ہر خوشی بیتا تینو ایک بیت کے گزار زندگی ہاتھیں کے کھ隔ی بیتا تیری ہر خوشی بیتا تینو ایک بیت کے کھجار زندگی ہاں چوک میری مص بہی اے تے تو آن دی مص بہی اے تے ちょے مرور بین جہاں کے حجنے آتیں ہاں چوک میری مص بہی اے نمامین پڑا می، نمامین سناؤں آونا نمامین ترائی اوکے کم شبیر کی دیں پہلے پتر کو پاک بدھوائی اوہد سامنے ماما مہنا میں اوڈیتا کو لہنا بسم اللہ برداشت کریں سو بھائی بسم اللہ برداشت کریں سو بھائی بھالکار بھال گئی جدر دی دو شا اللہ شک بردی چالی چامل کلمہ حق بھی کانکی تیج دن سانگ شبیر بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اکبر دے فیند پر چھیلت گئی آئے میں صدقے جی بسم اللہ لمر دے بعد لمر دے بعد اکبر دے مخاطبوں کرن اکبر بچڑا تے دلال دلال میں جی کے کہہ کرنا ہے سیادہ دے بولیا میں ترے کول ڈھوکیا میں میری منائی موگ گئی ہے تے اکبر دے کیڑی آواز آئی ہے بابا باد جلدی آن میرے آنکھری لے چاہاں میں دیکھو کھا گیا ہے پھر برچڈا ہے بابا باد جلدی آنکھری لے چاہاں میں دیکھو کھا گیا ہے پھر برچڈا ہے جلدی نہ کریں اکبر تہو گئی فہائی اکبر